اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک انسان چاہے تو اپنے مقصد سے اپنی سوچ سے اپنے الویجن سے اس ساری دنیا کی ریالٹی کو عبدیل کر سکتا ہے کچھ لوگ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ ہارنا پڑتا ہے ہارنا پڑتا ہے لوگوں کی انقیدیں سننا پڑتی ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے اور جو وینر ہوتا ہے وہ ایک بار نہیں ہارتا وہ ایک ہزار مرتبہ ہارتا ہے لیکن ہارنے کے بعد پھر اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں کھیلے گا اور اس کی زندگی میں چاہے ایک مشکلات آئے اس کے راستے میں ایک لوگ روکنے کی کوشش کریں یا ایک لاکھ لوگ آ جائیں اس کو روکنے کی لیکن اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ اس نے کرنا ہے اس نے سوچ لیا ہے مائیکل جیکسن یہ کہتے ہیں کہ میں ٹائن ہنڈرڈ ٹائم فیل ہوا اور ٹری ہنڈرڈ میچز ہماری ٹیم نے ہارے اور ٹوئنٹی سکس ٹائم میچ ہننگ بال کو میں اندر آلنے میں ناکام ہو گیا لیکن اس کے بعد ہی جا کے میں کامیاب ہوا جب لوگوں کی تنقیدیں مجھے سننا پڑی تو اس کے بعد ہی میں کامیاب ہوا ایک بات سوچ لیجئے کہ جس طرح سایہ ہوب سے الگ نہیں ہے اسی طرح ناکامی بھی کامیابی بھی ناکامی کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے اس دنیا میں نائنٹی پرسنٹ لوگ صرف اس وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ جب سٹارٹ میں فرس ٹائم ہار جاتے ہیں تو مکمل ہار مان جاتے ہیں لیکن اگر دوستوں سٹارٹ میں ہار ماننا ہوتا تو آج لوگ ہومس ایڈیسن مائیکل جیکسن وغیرہ کو نہ جانتے اور یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے یہ زندگی ایک الینجر کا نام ہے جس طرح میت کی ایکسرسائز ہوتی ہے ہم ایک سوال حل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اگلا سوال حل کرنا ہوتا ہے تو یہ زندگی بھی کچھ اسی طرح ہے اور زندگی کے سب سے مشکل سفر مننگفل سفر زندگی کے سب سے اہم سفر آپ نے اکیلے ہی تیک کرنے ہیں یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ نے مشکلات کا سامنا خود ہی کرنا ہے یہ دنیا تو آپ کو وہاں چھوڑ دے گی جہاں آپ کی روح کی چیخیں نکل جائیں یہ لوگ تو آپ کو وہاں چھوڑ دیں گے اور وہی تو لمحات ہوتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں جب آپ ادھورے ہوتے ہیں جب آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جب لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ تو چھوڑ دے تو اس کام کے لیے تہیم بنا وہی تو لمحات ہوتے ہیں جینے کے لیے انہی لمحات میں تو ایک روح انہی لمحات میں ایک روح اپنی ایکسلنس کو اچیف کرتی ہے اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اس زندگی کے سفر میں زندگی میں بڑی مشکلات آنی ہیں اگر اللہ سے آپ کا رشتہ نہ ہوا تو زندگی میں بڑے سلیل ہو جائیں گے اللہ سے رشتہ اچھے ہوڑی رکھئے شکریہ